تبرکن خطبہ شابانیہ کا ایک حصہ پڑھ دیتے ہیں ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا وَمَنْ صَلَّ فِيهَا مَنْ وَسَلَ فِيهَا رَحْمَهُ وَوَسَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْخَهُ کہ یہاں پر دوبارہ اشرف الانبیاء کی جانب سے تاقید ہو رہی ہے کس میں مَنْ وَسَلَ فِيهَا رَحْمَهُمَ جس نے اپنے رشتداروں سے اس مہینے میں تعلق کو برقرار کیا یعنی اگر آپ میں سے کوئی آدمی نیکی کرنا چاہے تو اہم ترین نیکی یہ ہے کہ اپنے رشتداروں سے بات کریں سلام کریں کانٹٹ کریں جن سے تعلقات ختم ہو چکے ہوں ان سے کوشش کریں اور اگر کوئی ختم کرتا ہے تو اس کے جو برے اثرات ہیں اور جو اس کا گناہ ہیں وہ اس کو ملے گا جس نے ختم کیا ہے لہذا یاد رکھیں کہ ہماری جانب سے تعلقات کے لیے گرین سگنل ہونا چاہتے ہیں نقصان اسے ہوگا کہ جو اس کا انکار کرے گا یا اس کے بعد جو ہے وہ نہیں مانے گا تو نتیجہ کیا ہوگا من وسل فیہ رحمہو کہ جو اس مہینے میں برشتداروں سے تعلق کو برقرار کرے گا وسل اللہ برحمتہ یوم یرقاہو تو خدا ون تبارک و تعالی اس تک اپنی رحمت مہنچائے گا اس تک اپنی رحمت وصل کرے گا کب کے جس موز وہ اس سے ملاقات کرے گا اور جو اپنے رشتداروں سے تعلق کو توڑے گا خصوصا اس مہینے میں تو خدا ون تبارک و تعالی اس سے اپنے تعلق کو توڑ لے گا اس وقت کے جس دن وہ اس سے ملاقات کرے گا روایات میں ذکر ہوا ہے کہ ایک نمازی شخص جو رشتداروں کے ساتھ اچھا برتا ہو نہ رکھتا ہو اس کی عمر کم ہو جائے گی اس کے رسق میں کمی ہو جائے گی اور اگر ایک فاسق اور فاجر ہو اور رشتداروں کے ساتھ نیکی کرے تو اس کے مال میں برکت ہوگی اور اس کی عمر بھی زیادہ یعنی رشتداروں کے ساتھ نیکی کا ایک اثر وضعی ہے اثر وضعی سے کیا مراد ہوتی ہے کہ کچھ آثار ہیں عمال کے سواب کی صورت میں اور اخواب کی صورت میں جو آخرت میں ہوتے ہیں کچھ آثار ہیں جو دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں سلح رحمی کا جو فائدہ ہے وہ دنیا میں طول عمر کے ذریعے سے ہے اور رسق میں برکت کے ذریعے سے ہے چاہے وہ شخص کافر ہو یا فاسق ہو یا فاجر ہو حتی کافر اور اگر کوئی نیک ہے اور رشتداروں سے تعلق کو توڑے گا چاہے وہ مسلمان ہو مومن ہو نیک ہو اس کی عمر میں برکت نہیں ہوگی سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد